اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبو یوٹیوب چینل اچھا جی نومی بھائی کو تو آپ جانتے ہوں گے فلوریڈا والے اور آپ کے نومی بھائی ڈاکٹر نومان ہم سب کے نومی بھائی آپ کو ان کی باتیں ان کی حرکتیں اور ان کی مہمان نوازی بہت پسند آئی تھی آپ نے بہت میسجز کیے تھے بڑی تعریف کی تھی کہ جی بہت اچھے آدمی ہیں بڑے مہمان نواز ہیں اور بہت انہوں نے ہمارا خیار رکھا بہت پیار دیا اور پورا فلوریڈا تقریباً گھما دیا تھا انہوں نے ہمیں ہم نے بڑا انجوائے کیا بات ہوتی رہتی ہے جب سے آئی ہیں ایک مہینہ ہونے والے ہمیں بھی اور تین چار دن سے بات نہیں ہو رہی تھی ان سے تو آج میری ابھی ایک دو گھنٹے پہلے بات ہوئی ہے تو میں نے کہا جی خیریت ہے نومی بھائی کدھر خائب ہے کہتے ہیں یار وہ ہری کین آ رہا ہے تو اس کی تیاری کر رہے ہیں میں سمجھے کوئی نواز میں مان آ رہے ہیں میں کہا جی ہری کون تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ ایک تفان ہوتا ہے جس کی جو ہے بہت تیز ہوتا ہے سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی تقریباً پچھتر چورتر میل پر گھنٹہ کی ربطار تو آپ دیکھ لیں کتنی تیز ہوا چلتی ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے جی چھتیں اڑ جاتی ہیں اور گھڑیوں کا نقصان ہوتا ہے اور بہت کچھ تو اس کی تیاری ہو رہی ہے کیونکہ ابھی دو چار دن میں وہ آنے والا ہے تو یہ فلوریڈا اور ایک دو سٹیٹس اور بتا رہے تھے ان میں ہوتا ہے تو میں نے کہا جی اللہ خیر کرے تو وہ کہہ رہے تھے جی میں کچھ تیاریاں کر رہا ہوں تو میں نے کہا جی ایک منٹ جو آپ تیاریاں کر رہے ہیں وہ ذرا ہم اپنے ناظرین اور ہمارے جتنے سبسکرائبرز ہیں ہمارے فالورز ہیں جتنے ان کو بھی پتا چلنا چاہیے آپ بتائیں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے افزو مان میں رکھے تو چلتے ہیں ذرا نومی بھائی کی طرف جی نومی بھائی کیا کر رہے ہیں اور آپ اس وقت کدھر جانے کی تیاریاں اور کیا کچھ ہو رہا ہے بتائیں گے ذرا کچھ اسلام علیکم پاکستان میں ہوں ڈاکٹر نومی اور لینڈو سے اپنا افزو مانے سے ابھی میسج پہ بات ہوئی تو ہم ان کو یاد کرے تھے آج میں سی ورڈ گیا افزو مانے کے ساتھ لاسٹ چار افتے ہو رہے سی ورڈ گئے تھے تو انہوں نے کہا بھی مجھے اپنی حال چال والی ویڈیو بھیجو تو سٹوری ایسے ہے اس وقت کہ فلوریڈا میں آج امرجنسی جو ہے وہ لگ چکی ہے اور ہمارا نا ہریکین سیزن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تقریباً فیس جون سے لے کے اکٹوبر کی تیس تک لیکن پیک ٹائم جو ہے وہ سپٹیمبر سپٹیمبر ہے اور ایکشلی اگست پندرہ اگست سے آپ لینے پندرہ اکٹوبر یہ پیک ٹائم ہے تو ہمارا پانچ سال پہلے ارمہ آیا تھا میرے گھر کی چھت اڑ گی تھی اور کافی سارے ڈیمیج ہویا تھا بجلی نہیں تھی تین دن تو پانچ سال سے ہم بچے ہوئے تھے دوزار سترہ یا ٹھارہ میں آیا تھا ارمہ تو یہ ہم چار پانچ سال سے بچے ہوئے تھے لیکن یہ ہے کہ اب اب جو نیا جو بنا اس کا نام ہے ای این تو وہ اب وہ کہہ رہے ہیں فلوریڈا پہ آئے گا تو کٹیگری وان اور کٹیگری ٹو میں پرابلم نہیں ہے وہ جو ہے اپنا وہ ہلکی ہوا ہوتی لیکن کٹیگری تھری جو ہے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہے تقریباً 130 میل کی ہوا ہے وہ خطرناک ہے وہ گھروں کے لئے بھی خطرناک ہے وہ ہمارے لئے بھی خطرناک ہے اور اس میں جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لکڑیاں ہو گئیں کوئی بھی باہر کی چیزیں وہ گولی کی طرح جیکٹائل بن کے آپ کو لگ سکتی ہیں تو اب اس وقت آج امرجنسی لحفظ ہوگی اب رات کے اس وقت ایک بچ چکے ہیں تو میں ابھی تو پٹرول مل رہا ہے تو اب جو کچھ تماشا لگنے والا ہے ارلینڈو میں وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا میں افضل بھائی کو بھیجوں گا افضل بھائی کے ترو آپ کو میں یہ اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں گا اللہ کہے کیٹیگری تھری نہ آئے کیٹیگری ون اور ٹو کو جو ہم فلوریڈینز ہیں وہ تو پروان نہیں کرتے کیٹیگری تھری جو ہے وہ کنسرنگ ہے تو ابھی رائٹ رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ جنرنیٹر ریڈی کیونکہ بجلی موسٹ لائکل ہی نہیں ہو گیا کہ کیٹیگری تھری آیا تو ایک دن دو دن تین دن چھے دن دس بارہ دن بھی لگ سکتے ہیں بجلی نہ ہو اور یہ امریکہ ہے مطلب حیران کن ہے سوچ کے بھی تو ہمارے پچھلے ساڑھے تین دن تقریباً تین ساڑھے تین دن بجلی نہیں تھی لیکن میری کوئی دوست ہیں ان کے آٹھ ہٹھ دن بجلی نہیں تھی تو میں پر بڑا جنرنیٹر ہے لیکن اس کے لئے پٹرول چاہیے ہوتا ہے بہت سارا تو اب میں آج کیونکہ پٹرول مل رہا ہے تو گاڑیاں پوری فل کر رہے ہیں اور گاڑیاں پوری فل کرنے کے بعد جو ہے میں اپنا یہ میرے پاس یہ گیلن ہے اس میں کسی میں چار گیلن کسی میں پانچ گیلن یوشلی پٹرول آ جاتا ہے تو میں جا کے تقریباً میرے پاس دس بارہ ہیں یہ ساٹھے گیلن پٹرول جو ہے گیلن لیٹر نہیں ایک گیلن میں تقریباً چار لیٹر ہوتے ہیں تو یہ ساٹھ گیلن جو ہے ڈائی سو لیٹر پٹرول میں پلان ہے میرا کہ جیتنے گیلن ابھی مجھے مل جاتا ہے میں بھر آؤں رات و رات ہی کیونکہ اب کیونکہ امرجنسی نافذ ہے تو کالیا پرسوں کے بعد پرسوں کے بعد تو ڈیفنیلی نہ پٹرول ملے گا نہ پانی کی بوتلیں ملیں گی نہ پھر ماچس ملے گی نہ کینڈلز ملیں گی جو امرجنسی کی سب چیزیں ہیں وہ غائب ہو جائیں گی گروسری کی کوئی چیز نہیں ملے گی آٹا چینی دال وہ تک نہیں آپ کو مل رہا ہوگا ڈبروٹی پر لڑائیاں ہو رہے ہوں گی اس ملک میں آپ حیران ہو جائیں گے اگر کیٹیکری 3 آیا تو میں آپ کو ویڈیو بنا کے بھیجوں گا کہ یہاں ہوتا کیا ہے وہ جی یہ ٹیشو پیپر کے رول کے اوپر گوریاں گتھم گتھا مار کٹھائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک حیران کون سین ہوتا ہے جیسے کوئی قیامت کا منظر ہوتا ہے ایک عذاب ہے اللہ کا ظاہری بات ہے لیکن یہ کہ فیلحال تو ابھی میں یہ کٹھے کر رہا ہوں پیٹرول ڈلوانے جا رہا ہوں اپنی گاڑی بھی فل کر رہا ہوں ایک گاڑی کرا لائے ہوں دوسری گاڑی فل کراتا ہوں اور یہ گیلنز جو ہیں وہ میں سارے گاڑی میں بھرتا ہوں جانکے پیٹرول بھرتا ہوں تو آپ کو اگر یہ کیٹیگری وان اور ٹو ہوا پھر تو چلو اتنی بڑی بات نہیں لیکن کیٹیگری تھری ہوا تو پھر آپ کو ڈراما آپ بھی دیکھیں گے پھر میرے ساتھ پھر ہم دونوں ہی سارے ہی دیکھیں گے یہ رہی کہ میں گیلنز جو ہے نکال رہا ہوں یہ دس کیوی کا جنریٹر جو ہے پڑا ہوا ہے اور جسے گیلنز مجھے مل رہے ہیں میں کٹھے کر رہا ہوں اور مومبتیاں وگر ابھی میں نے کٹھی کرنی مومبتیاں کچھ ہیں ان کو بس سامنے لانا ہے اور یہ پانچ پانچ گیلنز کا جو ہے وہ کنٹینر ہے یہ میں اٹھا کے ابھی ان کو گاڑی میں بھر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ ابھی تو کام ان کوائٹ ہے یہ تقریبا بودھ کو آئے گا اور آج ابھی سیچڈے ابھی مہر پاس پانچ دن ہیں یہ ریکی نہیں میں اب تک گیلنز جو ہے کٹھے کی ہیں اس میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤ دس گیارہ گیارہ تو مل گئے پچپن گیلن پٹرول آ جائے گا تو باقی میرے خیال ایک دو اور ہیں وہ کل جنریٹر نکال کے اس کے پیچھے سے نکالوں گا ابھی بس جا رہے ہیں پٹرول ڈالوانے کے لیے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں رات کو ایک بجے ہی لوگ اس وقت نا لائنوں سے بچنے کے لیے لوگ رات ایک بجے ہی آگئے وہ بس والا بھی آگیا ہے کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ آگے اب ہونے کیا آواز ہے اگلے جو تین چار دن ہے چار دن رہتے نا اتوار سوموار منگل ہفتہ اتوار سومار منگل چار دن دیکھیں یہ رات کو ایک بجے یہ حال ہے پٹرول پمپ کے اوپر کیونکہ سب کو پتا ہے اب جو ہونے والا ہے ایک پٹرول نہیں ملے گا اور لیا لائنیں ہوں گی دو دو گھنٹے کی یا لیمٹ کریں گے آپ کو پانچ مائن لیٹر کے اوپر تو اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہو سکتا امریکہ میں لیکن دیکھیں ہو رہا ہے اب میں نے کہا بھی میں بھی سارے گیلن بھروا ہوں اور گاڑی میں بھی پٹرول بھروا ہوں یہ گیلن جو ابھی فیلال مجھے ملے تھا میں لیا آیا ہوں اب تک میں نے ایک دو تین بھرنیاں کے ڈکل لگا دی ہیں اور وہ ایک ہی دفعہ میں نے کہا کٹھی بھرنے اور بل بھر رہا ہوں وان بائی وان اچھا مزہ دار بات یہ کہ یہ پاکستان اور یہاں کے درمیان ایک سیمیلیریٹی ہے اب یہ جو ہی اعلان ہو گیا ہے ہریکین کا اور ایمرجنسی لگ گئی تو چیزیں ایک تو ملیں گی نہیں اور اگر ملے گا تو اس کی پرائس تین بنا ہو گئی ہوگی اس پلاسٹک کے جس کو کہتے ہیں نا گیلن کی بھی پاکستان میں بھی یہی کرتے ہیں جب ضرورت پڑی ہے تو چیزیں مہنگی ہو گئی تو اگزیکلی یہاں پہ بھی وہی حال ہے تو میں سمجھ یہ آتی کہ انسان وہ ایک ہی عرکت کرتا ہے چاہے امریکہ میں چاہے پاکستان کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کی پرائس کم ہونے کے بجائے بھی لوگوں کو ضرورت ہے اس کی پرائس یا تو ملے گی ان چیز یا پھر مل رہی ہے یا تو تین تین گناہ چار چر گناہ جو پندرہ ڈالر کا یہ پیپا ہے یا آپ کو جناسہ تیس ڈالر کا مل رہا ہوگا یعنی کہ جتنا پیسے کوئی چارج کر سکے گا وہ کرے گا آپ کو تو بھر یہ دیکھیں میں آہستہ آہستہ بھر رہا ہوں سارے تو یہ آج ساٹھے گیلن بن جائے گا چلو کم ہمارا ایک ڈیڑھ دن دو دن کا پیٹرول اگر ہمیں بیجلی پہ چلانا بھی پڑا تو ہوگا دیکھ لیں یہ ہے امریکہ دیکھیں جی چالیس اکتالیس گیلن ہو چکا یہ گیلن ہے اور ایک سو اٹھتیس ڈالر بن چکے ہیں یہ پرائیس آج جو ہے نا اس کی تین ڈالر انتیس سینٹ کا گیلن ہے گیلن یعنی آلموس چار لیٹر امریکن لیٹ جو ہے نا گیلن تھوڑا زی لیٹر چار لیٹر سے کم ہوتا ہے لیکن یہ اب بھر رہے ہیں جب آپ دیکھیں تو وان بائی وان ساروں کو میں نے بھرنے لگایا ہوا ہے دیکھیں ہی ایک سو پجتر ڈالر پہ آکے تلیپن گیلن پہ ہوکے پمپ بند ہو گیا ہے شاید یہ کوئی سکیورٹی کا تھا اس نے کہی اتنے زیادہ کون پیٹرول ڈالی جا رہا ہے ہم مجھے دوبارہ کریڈ کارڈ ڈال کے کیونکہ میرا بھی ڈیڑھ گیلن رہتا ہے ڈیڑھ یعنی کہ پیپا رہتا ہے تو تقریباً چار چار گیلن کا ہے نا پانچ گیلن کا ہے تو چار پانچ ابھی گیلن اور ڈرنے والے دیکھیں وہ میرا انداز آتا ساٹھ گیلن کے پاس ڈل جائے گا آج یہ اب بھر گئے ہیں سارے اور ایکچلی یہ میں دوسرے کے لئے کسے بھی لگا سکتا تھا اس کا مو باہر نکال دیا یہ آپ کو بیسکلی جب ڈالنا ہوتا ہے تو ایسی کر کے آپ ڈالتے ہیں کہ مو باہر نکال کے پھر لک کر دیا باقی بھی سب ایسے ہی ہیں اور باقی اب یہ میں نے لک کر دیا اب اگلا کام جو ہے اس ہیوی پانچ پانچ گیلن یعنی کہ تقریباً 20 لٹر تقریباً تو اس کو اٹھا کے مجھے گاڑی میں رکھنا ہے اور پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تیاری ہماری ہو گئی چلو جو انشاءاللہ بات ہوتی ہے یہ آپ کو لینڈو دیکھیں یاد کریں سارے تو بیپے جو ہیں وہ لیک ہے تھوڑے سے اتنی گاڑی میں خوشبو ہے ماشاءاللہ سے پٹرول کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤ کیوں ہے پٹرول کی خوشبو ہے اس لئے نے میرا کماغ درست کر دی ہے تھوڑا تھوڑا میرکل کسی میں دکن جو ہیں وہ پرانے ہو گئے ہیں دیکھیں ابھی تو اس وقت موسم بڑا سکون کام ہے اور حبس ہے ہوا نہیں اتنی چلتی ہے کیونکہ پاکہ یہ تماشا جو ہے وہ ایبینچلی پہنس دیکھ ہو جو ہے ایسے چار دن کے بعد جو ہے وہ پھر ہوگا جو ہوگا اب جو اللہ چاہے گا وہ ہو جائے گا چلی کے جی پھر انشاءاللہ بتے ہیں بات جی نومی بھائی اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و معن میں رکھے آپ سب کو وہاں کے سب رہنے والوں کو اور اپنا خیار رکھیں انشاءاللہ اللہ خیار کرے گا کوئی اتنا شدید نہیں ہوگا ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور بتاتی رہیے گا جو بھی انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و معن میں رکھے آپ سب کا بھی بہت شکریہ جی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ رب رکھا